جو آئی ہے نا اگر اس کو میں اپنے پرسپیکٹسز دیکھوں تو آئی اوپنر ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سیاسی حکومتیں یہ کتنی شیلو کمزور نااہل ہوتی ہیں کہ دھرنا دیا ٹی ایل پی نے جو بھی ریزن تھا اس میں جائے بغیر اس کے بعد اس زمانے کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹس کوئی شاید خقان عباسی لیڈ کر رہے تھے ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپرے لگیں نہ وزیر دفعہ نہ کوئی اور وزیر نہ کچھ اور سب کامتے کامتے پہنچے کس کے پاس اس زمانے کی اسٹیپلشمنٹ کے سربراہ کے پاس جنرل باجبہ کے پاس اور کہا کہ جناب ہم تو نہ اہل ہیں ہم تو نکٹھو ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں نہ ہمیں چیزیں ڈیل کرنی آتی ہیں ہم تو بس عوام کا ووٹ لے کے پروٹوکل انجوائے کرنے کے لیے پرائیم اسٹر میں وزراء بننے آ جاتے ہیں یہ جو جتنے مسئلے ہیں یہ تو آپ کرے آپ لوگ کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے تو سبل معاملات میں اگر پاکستان میں سب زیادہ کسی نے مداخلت کروائی ہے تو وہی سیاستدان ہے اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کیونکہ ایک کو فائدہ ہو رہا تھا دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ ان کی سوچ ہے ان کی سوچ کی گہرائی دیکھیں بلکہ میں کہوں گا سوچ کی پستی دیکھیں اب فیض آباد دھرنے کے اندر سب سے بڑی کوئری اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھا جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کوئی صورت اٹھایا تھا جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے کہ جناب یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کس کپیشری کے اندر دستخد کرتے پھر رہے تھے رازی نامے یا صلح نامہ کے پر ٹی ایل پی کے ساتھ تو اس کمیشن نے جنرل فیض کو تو کلین چٹ دے دیا اور بلکل ٹھیک دیئے اور وہ اس طرح کہ یہ جو کام تھا اس کے کرنے کی اس تمام فیصلوں کی زیمداری جو ہے سابق پرائیم اس نے شاید خاکان عباسی نے قبول کی ہے جو ذرائع سے رپورٹ ہمیں ملی ہے وفاقی حکومت نے مظاہرین کی اب آپ کو رپورٹ ذرائع سے پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں واقعی حکومت نے اور آپ سنتے جائیں اور اس ملک میں جمہوریت اور سیاست کا جنازہ سیاست دانوں اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ہاتھوں اٹھنے کا تماشا دیکھتے جائیں اس رپورٹ کے ذریعے وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی فیض حمید نے پرائیم میسٹر کی زیر حصدانت میٹنگ میں دیئے ہدایت پر عمل کیا پر ہی عمل کیا بائیس نومبر دوزار سترہ کی میٹنگیں منٹس بھی تصدیق کرتے ہیں فیض حمید نے بطور میجر جنرل ڈی جی سی آئی ایس آئی بہاہدہ پر دخت کی ہے سواری یہ ڈی جی سی تھے اس وقت اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو بہاہدہ کی اجازت تھی فیض حمید کے دستخط پر پرائیم میسٹر شاہد خاکارنباسی وزیر داخلہ احصر اقبال نے بھی اتفاق کیا آبیسلی بھی اتفاق کیوں نہ کرتے ہو کوئی تو ٹنگے کامپری تھی بادی النظر میں شباز شریف احصر اقبال زاہد حامد افتاب سلطان سے بھی جیسی ہو کردار کا پوچھا گیا تو تمام اندلگہ گوائروں نے کسی بھی ادارے مان لیا انہوں نے بھی کے جناب کسی کوئی ادارہ ملوظی ہم ہی داہل تھے لہذا کمیشن کے لیے کسی بھی جنسی یہ شخصیت کو دھرنے سے جوڑنا ممکن نہیں حکومت پنجاب ما شاء اللہ نون لیگ کی غافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا پنجاب حکومت ما شاء اللہ اگین نون لیگ کی ابتدائی سطح پر دھرنے کو روک سکتی تھی انہوں نے نہیں روکا پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کو اسلام آباد تک مارچ کرنے کا فیصلہ نام مناسب کیا کمزور اور مزدلانہ ترین فیصلہ تھا اگزیکٹیف کو اپنی ذمہ داریہ خود ادا کرنی چاہیے یہ ہے جناب پاکستان کا مطمئن نظر منظر نامہ پھر ہم چیختے ہیں کہ فوج کیوں آگئی فوج کو تو جانے نہیں دیتے سیاستدان اتنے ناہل ہیں اب نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بڑی غور فکر کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا ذرائع سے جو ان کے قریبی ذرائع سے مطلع ملی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھے ججوں کی خط کے معاملے پر کیس میں فریق بننے کا سوچ رہے ہیں اس کو اسی سے جوڑے فیضاباد دھرنے کے معاملات سے نواز شریف کا ماننا ہے کہ ابھی تمام معاملہ کھلنا چاہیے کہ ادارے کس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں بسد اعترام فیضاباد دھرنے میں تو آپ کی جو چلے آپ کی نئی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل ایل کی جو گورنمنٹ تھی اس نے خود ادارے کو اثر انداز کروایا اس نے خود ادارے کو ریکویسٹے ڈالی اس نے خود ادارے کو کہاں دستخط کریں اگر ادارے سادشوں میں شریک ہوں گے تو معاملہ درسمت کی طرف نہیں جائیں گے یہ میاں نواز شریف صاحب سے جوڑا گیا ہے بیان اور اطلاع کے پتابق نواز شریف جسٹس شاکر صدیقی کو اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں چھے ججو کے معاملے کے اندر یہ جناب سارے معاملات ہے نواز شریف صاحب کی ایک کاوش کیا پاکستان میں جو سوچنے جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا سنگے میل ہوگی اس میں بات کریں گے آج حفیظ اللہ نیائی صاحب موجود ہے آمیر لیہ سران صاحب موجود ہے ارشاد بھٹی صاحب موجود ہے نیائی صاحب فیضاباد دھرنے انکوری کمیشن کی ریپورٹ اور نواز شریف صاحب کا اب جمہوریت کی بحالی اور اداروں ادارے اثر انداز نہ کریں ان دونوں چیزوں کو بنا کے آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اب آپ بھٹی صاحب سے بھی جانا ہے دو بڑے عرصے بعد آمنہ سامنے آپ نے کرائی دی ہے تو وہ زیادہ مزہ آتا سیٹ میں بیٹھ کے بھر لیکن برحال یہ سستی ہو جاتی ہے سر دیکھیں جی کامران سر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خوبصورت تقریر سن کے اور سیاستدانوں کی جو آپ نے اس طرح زبردست طریقے سے ان کے اندر جو کمی کمی ہیں ان کو جاگر کی ہے اور ان کی جو خامی ہیں وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں تو دل میرا یہی کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک کو جو ہے کوئی اچھا سا کوئی ماشاءالہ نصیب کرے جو پچھلوں سے مختلف ہو اور وہ اونی توقعات پورت رہت رہے ہیں جہاں اسلامباد سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں اور آپ کی اس تقریر کے بعد تو میرا خیال ہے دل جمعی سے ناصب یہ ہے کہ کسی اور طرح حکومت کا دل چاہتا ہے کہ سیاستدان بہرحال سارے کے سارے کرنم ہیں اور ناکار ہیں سر پھر مجھے بڑی خوشی ہوئے ہیں جو سن کے کہ یہ کتنے ان کی ٹانگیں کام پر نہیں تھی اور کس طریقے سے یہ فیض عمید صاحب کے پاس گیا ہے یا ادارے کے پاس گیا ہے کہ آپ ہمیں جان چھنائیں تو میں یاد آ گیا کہ دولہ چودہ میں نواز شریف صاحب بھاگتے بھاگتے گئے تھے اور نے کہا تھا کہ دھرنا کناہ دے میرے خلاف عمران خان کا اور آہ تاروکادری صاحب کا پھر بھاگتے بھاگتے گئے تھے اس دھرنے کے اوپر کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ آپ جو ہے ان کو وہ جو جب آئے تھے نا ان کو ایک پاس ایک بندہ پیغام لے کے اسی دھرے کا تو وہ بھاگتے بھاگتے گئے تھے کہ ان میں کہا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں آپ سے استیفہ مانگا جا رہا ہے اور یہ پیغام ان کا ہے تو دیکھیں مجھے تو پھر آپ اس کے بعد دودہ سولہ میں بھی میرا خیال نواز شریف صاحب ساروں نیا داروں کے پاس مدد کے لیے گئے کہ ہمیں پینامہ سے بچا لو انہوں نے نہیں بچایا اور بچارے نواز شریف صاحب پینامہ ہی فس گئے اور اس کے بعد لا متنائی سلسلہ ہے اور یہ سارا سلسلہ آج تک چل رہا ہے مجھے اس لیے میں بالکل آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں آپ کے قزن عمران خان دھرلوں کی سادش کا حصہ تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے تھے نواز شریف نہیں گئے تھے چلے پورٹ دس وے وہ ہے اور بات وہ میں مانتا ہوں وہ میں مانتا ہوں کہ شاستدان یہ آج جیسے آج کے شاستدان جا رہے ہوں گے اور یہ سلسلہ اللہ کرے کبھی بند ہو جاتا گئے مران خان صاحب نے جاری کیا ہے تو ان لوگوں میں بند کر دیا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں لیکن میں نے کہا پہلے ہی آپ کو اصلاح کر دوں اب دیکھنے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جو نواز شریف صاحب جو چھے ججز کے خط کے اوپر جا رہے ہیں نا اس کا فیضاباد دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے چھے ججز کا جو خط ہے اگر آپ وہ جو مراصلہ ہے جو انہوں نے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے ایز سپریم جوڈیشل کانسل کے چیرمین گیسی سے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ یہ جو ہمارے عدالتی معاملات میں حکوم ایگزیکٹیو اور جنسیز ہیں وہ ملوث ہیں اور اس کے اندر میں اس کے اس بات میں اس کے بھی آنگا کمیشن میں بھی آنگا لیکن اس کو میں کلیریفائی کر جاؤں سر تو یہ ملوث ہیں اور اس کی انہوں نے جو خط کے اندر جو کانٹینٹس ہیں نا اس میں زیادہ تر حصہ شاکت عزیز صدیقی صاحب ایک کیس کی سائٹیشن ہے ایک ان کے بیان کا بتایا گیا کہ کس طریقے سے بیان گیا آپ کو لگتا رہی کہ معاملہ سیاسی ہو جائے گا چھے ججو کا جو معاملہ ہے وہ سیاست کی نظر ہو جائے گا بات میری آپ تھوڑی سے دو فکروں میں اجازت دے دیں مجھے پتہ آپ کے ٹرائم کانسٹریٹ ہوتا ہے اور بڑے بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ تجیہ نکار بیٹھے ہیں ان کو آہ میں خود سننے چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے میں صرف اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس اس کے کانٹینٹس خط کے جو ہیں جو دوبارہ میں دو فکروں میں دورا دیتا ہوں کہ شاکت عزیز صدیقی کے اس کے بیسٹ ہے اور ججمنٹ کی اوپر بھی شاکت عزیز صدیقی کے اندر کیونکہ اس طرح کے وہاں پہ شاعر کنائیوں سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ انوالمنٹ رہی ہے جنسیس کی شاکت عزیز صدیقی کیس میں بجانی کہ انہیں کہا کہ اسے شوائد ملے ہیں اب شاکت عزیز صدیقی نے بیان کیا دیا تھا اور یہ بیان کب دیا تھا یہ جون کے اندر دوازہ اٹھارہ کے اندر کہیں میٹنگ ہوئی ہوگی کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب کا چھے سول اچھے جولائے دوازہ اٹھارہ کا کیس کا نسیہ نہیں آیا تھا تو سارے کا سارا جو ہے ان کے شاکت عزیز صدیقی کے سٹیٹمنٹ کے اندر جو کانٹنٹس ہے جسٹس صاحب کے وہ ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ میرے پاس جو بھی آئے ڈی جی سیری آئے یا جو بھی آئے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جو نواز شریف کا کیس جو ہے اس کا ڈی جیئر آنے والا ہے اور آپ نے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا میرے ضائع ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہا پھر ساری باتیں اضافی ہیں کہ جی آپ نے کہا آپ کو شریف صاحب کا نام بار بار آئے گا اور وہ ہی کانٹنٹ بنائیں گے اور وہ ہی نواز شریف صاحب کو تو انصاف ملکہ اسکلافہ ہائی کورٹوں کو بری کر دیا رفتا جی ان کو تو بری کر دیا اب نہیں نہیں میں کہتا ہوں دیکھو آپ آپ کہتے ہیں آپ کیوں تو ہمیں کی نہیں گھبر آنے چاہیے نا ایک مجھے دیکھو میرے اوپر آپ آپ نے میرے مجھے میرے مرتباہ برباد کر دیا میری سیزر برباد کر دی میرے چل تو ایک کاروبار کاروبار کو بند کرا دیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اب آپ ٹھیک ہے جی باقی تو خیر صلی اللہ آپ نے نیو نواز شریف صاحب جو ہے سیاست میں جہاں آج کڑے ہیں وہ تین سال پہلے وہاں کڑے تھے بلکہ کوئی زمینی علی خیانہ سے نہیں تھا جو نواز شریف صاحب ہار رہے ہو پاکستان میں دوہزار ساتھ سے لے کے پچیس نومبر دوہزار ساتھ جب وہ پاکستان آئے تو وہاں سے لے کے ان کی سیاست کو تباہ کیا گیا ہے دوہر اکیس تک اور بڑی مضبوط شہست کر رہے تھے وہ سارے کے سارا جو ہے یہ سارے وہ سارے عوامل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا جو کہ متحرک رہے اور اس کے بعد اچھا اور ایک فکرہ اور لیتے جائے جی جی سر پلیز دائیے اس کے بعد باقی ساتھی اس کے اوپر تمازمائی کرے اور وہ یہ ہے کہ اسی کمیشن سے نے جو اتنی خوبصورتی اتنی ڈیٹیل بتائی ہے تو اس کے اندر افسار عالم صاحب کو جو بیان ہے جو پیش ہوئے بیان کے فرمایا جی جی افسار عالم صاحب کے بیان کو ان کے بارے میں ایک کمنٹ ہی دے دیتے کہ افسار عالم صاحب جو ہے بیان جو ہے اور بھی میں دو صاحب چیز ہیں میں بات کو لبا نہیں کرنے جاتا ہوں چھیک ہے سار لیکن اس کمیشن کی ریپورٹ آپ پڑھیں تو حقیقت ہے کہ مجھے مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے کس کس جو ہے کمزوری کے ساتھ اس میں ایک خاص قسم سلام کا پوائنٹ آگیا نہیں صاحب یہی تو ہونا ہے پچھے ساتھ آٹھ ساتھ آپ کا پوائنٹ آگیا بٹی صاحب کمزوری کمیشن کی ریپورٹ ہے یا کمزوری شاید خاکان عباسی اور شباز شریف صاحب کی پنجاب گورنمنٹ تھی جنہوں نے ووٹ لے کر بیٹھے ہیں پروٹوکل انجوائی کرنے کے لیے پرائیم ایسٹور سی ایم پنجاب کا وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے دھرنے کے موقع میں دوزار سترہ میں کہ وہ اس طرح کی حالات وہ کابو کرے لے گیے درتے درتے روتے دھوتے اپنی ناکامی کا اطلاف کرتے ہوئے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے کمزوری کا اظہار کس کے ہے سیاستدانوں کا ہے یا ایدانوں کے کمزوری کا دوسرا ساتھ ہی زمنی سوال کہ نواز شریف صاحب اگر چھے جزوں کے معاملے میں جائیں گے اور شاکر صدیقی کا معاملہ اٹھائیں گے ان کو وہ تو بائیزن بری ہو چکے نواز شریف صاحب ان عوام کے حصے سے اسے کیا حاصل کریں گے میاں صاحب اس سب کچھ کر کے بٹی صاحب پہلی بات تو یہ کامران بھائی کے خوشی ہوئی اپنے پیارے بھائی نیازی صاحب کو دیکھ کر ٹی وی پر اللہ انہیں خوش رکھے رمضان میں نہیں آئے تھے تیس دن پچھلے پچھلے دنوں پر پڑھنی ہوتی تھے انہوں نے پہلے آئے تھے پچھلے پچھلے دنوں بیمار بھی ہو گئے تھے تو اللہ دل کے ظاہر ہے انہوں نے سارے کام دل کے لیے ہوتے ہیں سارا کام وہ پہلے پہلے بھی بہت سارے دوست پریشان ہو گئے تھے تو سی نہ ہو بٹی صاحب تو سارا کچھ چونکہ انہوں یہ دل کی نگاہ سے ساری دنیا دیکھتے ہیں اس لیے دل نے تو جواب دینا ہی تھا تو بہرحال اللہ دل کو مضبوط کریں دوسری دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان سوال دو ہیں پہلے فیضاباد پہ بات کر لیتے ہیں اگلے مرحلے میں آپ مجھ سے میرے محبوب قائد کے بارے میں پوچھ لیجئے گا جی فیضاباد دھرنا وہ ہے نا کہ وہ سارے ان یار لوگوں سے جو پیالی میں طفان برپا کر کے جنہوں نے رکھا تھا بات کا بتنگڑ بنا کر رکھا تھا اور رائی کا پہاڑ بنا کر رکھا تھا اور جو گنگنایا کرتے تھے ہلکی ڈھولکی پر کہ قابل عزت محترم فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے فیض حمید اینڈ کمپنی کو لگ پتے جائیں گے ہون ارام جے ہون ٹھنڈ جے پہلی بات دوسری بات کہ فیضاباد دھرنا بھی موجود ہے فیضاباد دھرنے والے بھی موجود ہیں فیضاباد دھرنا فیصلہ بھی موجود ہے فیضاباد دھرنا کمیشن انکویری کمیشن کی رپورٹ بھی موجود ہے اب سار عالم میرے بھائی کا بیان بھی موجود ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ جا چکی ہے لہٰذا وہ طاقتور نہیں رہی اب ان کی جھولی میں غلطیاں ڈالنے کا حوصلہ بھی موجود ہے اور نئی کو سلامیں ٹھوکنے کا حوصلہ بھی موجود ہے تو سب کچھ سامنے ہے اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب اس وقت چیف جج ہیں پوری ملک کے جج ہیں وہ بھی موجود ہیں تو بھائی جان دیر کس دیر کس بات کی ہے آگے بڑھے اور سارے جو مجرم اور ملزم کوئی رہ گیا ہے تو اس کو سزا دلوائیں تیسری بات کہ اصل معاملہ کیا تھا ایک ترمیم ہوئی حلف نامے میں اس کے بعد جو حکومت غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا حکومت کھان گئی ان کے وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے ان کے وزیر نے استیفہ دیا اور وہ آ کر بیٹھ گئے بیس دن بیٹھے رہے کچھ ہوا نہیں ترمیم ہوئی معاملہ وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا پیمرہ کو بائی پاس کر کے سارے چینل بند کروا دیئے شاید خاکرن عباسی صاحب نے کبھی ڈسکس نہیں ہوا پنجاب حکومت نے کہا ان سارے ٹی ایل پی والوں کو کہ ساڑا کیڈ کسور جے اور یہ ذنوں میں رہے کہ اس وقت پنجاب کے سربراہ شباز شیف تھے اور آج کل ملک کے سربراہ بھی وہی ہیں سنا یہی جا رہا ہے تو پنجاب حکومت نے کہا ساڑا کوئی کسور نہیں آپ جائیں اسلام آباد وہ لاہور سے پنڈی راول پنڈی فیضاباد پر آگئے کسی نے حکومت غائب تھی کچھ نہیں ہوا اور پھر اب میں سوچتا ہوں کہ جو جلاو گھراؤ ہوا جو توڑ پھوڑ ہوئی جو جانے گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے ایک رولا کس پہ بڑا تھا ہائے فائز حمید کے دس خط ہو گئے وہ پتا چلا کہ شاید سر یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے سیاستدانوں کے متعلق میں یہ پوچھ رہا ہوں سوال آپ نے صحیح فرمایا بجا فرمایا اسی پہ یا رہا ہوں اسی پہ یا رہا ہوں اس وقت جو وہ دونوں سعودی عرب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کریں ہائے ان کے دس خط کیوں اور انسی دس خط کے ساتھ اس وقت وزیر داخلہ حسن اقبال کے دس خط بھی تھے اور ایک فوجی افسر پیسے بانٹ رہا تھا وہ پتا چلا ڈی جی رینجر کے پاس بیس آزار روپے رہے تھے وہ اس بانٹ روز کنان کرایا کوئی نہیں انہوں نے پانچ پیسے روپے کرایا تھے یہ دیتا یہ ہے یہ پیغام یہ دیتا ہے بھائی جان کہ کل بھی وہی کچھ ہو رہا تھا آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرا جب بھی ہو وہ فیضاباد ہو یا بہاول نگر ہو حکومتیں غائب ہوتی ہیں اور پھر بعد میں یہ مدے بنا کے پہ آ جاتی ہیں تیسرا اصل بات کو چھوڑ کر یہ کوئی لیفٹ رائٹ گھومتے رہتے ہیں چوتھا ان سیاست دانوں نے نہ کل سیکھا نہ آج سیکھنا ہے نہ آئندہ سیکھنا ہے جو کچھ کل ہو رہا تھا وہی یہ کچھ آج کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہ ایک ریپورٹ آ گئی ہے آپ اس پہ جو کچھ آپ دیکھ لے گیا کہ کچھ ہوتا ہے بلکہ ٹھیک صرف آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا بلکہ پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب آمیر علیہ السلام صاحب جو بھٹی صاحب نے بتایا اور میرا بھی ایگریمنٹ یہی ہے کہ جو جو پارٹی آج بھی وہی پاور میں دوزار سترہ میں تھی جو دھرنے کے موقع میں اتنی ناہل ثابت ہوئی کہ اداروں کی مدد لے لی تو آج ان کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ چاہ رہے ہیں کہ چھے ججوں کے معاملے میں فریق بن جائے تاکہ ادارے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سیویلینز کے یہ جو ذرائے سے اطلاع آئی ہے ایک تو آپ کی تصدیق تصدیق کرتے ہیں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ان کی تو اپنی پارٹی جو ہے وہ اداروں کے آگے لیٹی بھی تھی دوزار سترہ کے اندر تو وہ کس سے مطالبہ کریں گے کہ ادارہ اثر انداز نہ اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں دو تین چیزیں جو جو دو تین چیزیں میں نے سنی اس میں ذرائع کی کیا ضرورت ہے حفظ اللہ نیازی صاحب بٹھے میں یہ مشورہ دیکھ آئے تھے نا کہ بیانیاں بنائیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کہ وہاں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی چھے ججوں والی لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ میاں صاحب نہیں تو پھر اس لیے ذرائع کی کونسی کہانی رہ گی اور دوسری بات یہ ہے ہاں تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو میاں شڑاوریمان کو سپیکر نامزد کیا تھا پنجاب اسمبلی کا تو پھر ان سے باتچیت کی گئی تو ملک احمد خان آگئے تو کیا اس پہ نہیں ہوگی باتچیت کیا آپ ابھی فریق بنے نہ بنے یہ تو مشورہ ہے نا ان کی رائے ہیں فیصلہ تو وہ اجتماعی مشاورت سے کرتے ہیں نا جب وہ پارٹی بنیں گے پھر ہم فیصلہ بھی کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا کیونکہ عفید اللہ نیازی صاحب کا ہی مشورہ تھا کہ آپ کو ایک پاورفل بیانی اچھا ہی ہے تو اب وہ بتا سکتے ہیں کہ اس بیانیے کے اوپر کیا کہانی تھی کیا نہیں تھی وہ ایگریمنٹ ہوا ان کا ان کے مشورے پہ یا نہیں ہوا اس سے آگے چلیں کہ یہ جو دھرنا فیضہ باد والا آپ کو پتا ہے آج کل بہت بہادر ہیں شاید خاکان عباسی صاحب بڑے بڑ چڑھ کے بولتے ہیں اور میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مفتا گیا تو مفتا بھی گیا تو اس وقت سے وہ نرازگیاں ان کی بالکل موجود ہیں کیونکہ وہ ان کے وزیر خزانہ تھے پھر دار صاحب کی اور مفتا مفتا کی لڑائی ہوئی تو وہ چلے گئے وہاں سے اب کہانی کیا ہے کہ یہ جب وزیر آزم تھے آہ ظاہر ہے کہ اس وقت چینلز پہ پابندی لگی تھی چند گھنٹوں کی پھر واپسی ہو گئی تھی اور یہ آج کہتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اڑ جانا چاہیے یہ ساکیب نصار صاحب سے ملے تھے تو وہ جو نواز شریف کی انسٹرکشن تھی کہ جی آپ صاحب کو قانون کو بدلیں تو انہوں نے کیا دمکی دی تھی بدلے میں کہ آپ کریں ہم اڑا دیں گے تو اسی پارٹی کے جس شہباز شریف کو ہمیشہ متون کیا جاتا ہے کہ وہ بہت نیچے لگا وہ ہوتا ہے اس نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نیب کو بدلا جسے سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب علی نے سٹیک کیا کہ ہم نہیں چلائیں گے نہ چلائیں آپ کام تو کریں نا کر کے تو دکھائیں نا پھر رکے یا نہ رکے یہ جو بادر ہیں ہمارے آہ ایسین اقبال صاحب یہ وزیر داخلہ تھے ان کو کس نے جانے نہیں دیا تھا اتصاب عدالت کے اندر رینجرز نے نہیں جانے دیا تھا تو جو بٹی صاحب نے فکرہ کہا کہ وہ جو چلے گئے ان کے لیے آج ہے نہیں کہانی وہی ہے جو انہوں نے دوبارہ انڈ پہ کہا کہ طاقتور وہی ہیں جو تھے آپ اس کو ادارے کے طور پہ لیتے ہیں شخصیات کے طور پہ نہیں لے رہے ہوتے کہ انہوں نے تسلسل لے کے چلنا ہے پہلے کیا تھا اب کیا ہے آج خوشی اس بات کی ہے کہ جی کلین چٹ مل گئی ابھی کیابنٹ نے بھی کلین چٹ دینی ہے اس کمیشن کو پھر قاضی فائضی صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جو لگے گا سامنے وہاں کمیشن لگے گا ہم اور آپ دونوں دیکھیں گے کہ وہ فائنڈنگز کیوں آئی تھی یہ فیصلہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اب کرنا ہے نا کہ اس کمیشن پہ وہ عدم اتمنان کا ادار کرتی ہے دالک یا اس کے اوپر ایک امران خان ہو یا پی ایم ایل این یہ سارے جو ہیں یہ ویک بہ رہے ہیں ایسا ہی ہے ان کو سہاروں کی ضرورت ہے اداروں کی نہیں دیکھیں جو جس نے مضبوط بننے کی کوشش کی اس کا نام ہے نواز شریف جس نے جب بھی اسرٹ کرنے کی کوشش کی نکالا گیا عمران خان تو پہلے کہتے تھے نا مجھے کوئی پکڑے میں کان پکڑ کے نکال دوں گا ٹھیک ہے جب نکالے گئے تو کہتے ہیں مجھے تو باجبہ صاحب کرنے نہیں دیتے تھے بہادر تو ایک ہی تھا نا جو لفظی جنگ کر رہا تھا کہ بیٹھ کے کہ جناب یہ کر دیں ایک وہ کر دیں تو پتہ نہیں کیا نکل جائے گا ان کا آپ کو یاد ہے نا وہ فکریں عمران خان صاحب کے تو پھر وہ پرائیم ایسٹر کیوں نہیں بنے نواز شریف موجود ہیں اگر یہ بہاد اسی ویسے نہیں بنے کیا سرٹی میں نواز شریف نے تو نواز شریف نے تو ایک فیصلہ کیا نا کہ انہوں نے الیکشن کی صبح بھی کہا تھا کہ سادہ اکثریت کم سے کم چاہیے جب نہیں ملی نامزدگی تو انہوں نے شیبہ شریف اور بریم نواز کی کی ہے نا کسی اور نے نہیں کی تو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ اس گند میں اس طریقے سے میں شاید نہ چل سکوں کہ جہاں پہ ہر روز ایک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے شیبہ شریف میں یہ لچک موجود ہے انہوں نے مطلب میرا خیال یہ تھا کہ اور ہے جب فیض اللہ نے عزی صاحب کی اور آپ کی گفتگو ایک منٹ ایک منٹ سروں میں آپ پوائنٹ کو سیٹ کر لوں اس وقت انہوں نے جو تمام اپوزیشن ان کے خلاف تھی بشمول عمران خان اور تمام پیپلز پارٹی انہوں نے سب کو اپنے ساتھ ملایا سوائے عمران خان کی کیونکہ عمران خان کے پاس وہ چل کے گئے تھے کہ بات چیت کر لیں بنی گالا میں نہیں ہوئی لیکن انہوں نے باقی ساری اپوزیشن کو ساتھ بیٹھا کے ایک یہ دکھایا کہ پارلیمنٹ اور وزیراعظم اگر کھڑے ہو جائیں تو کام کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک کہانی ہے کہ نہیں جی ہم نے آپ کو نہیں چلنے دینا تو پھر نہیں چلنے دیا پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا سے بھی خبر آئی کہ اگلے سال اس ملک کے وزیراعظم کو سپریم کورٹ کے ساتھ سزا رہا گیا پوائنٹ یہ بری جاتی ہوئی سولا میں آئی خبر سترہ میں وہ منوان ہوئی سر پوائنٹ تو یہاں پہ جب اسرٹ کوئی کرنے کی ایک ہونا تو اس کو پتا ہے کہ میری لیمٹیشنز کتنی ہیں میرے پاس ایکسیس کتنی ہوگی کام کرنے کی سر صحیح ہے بٹی صاحب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب تو بڑی ہیرویت پوزیشن میں ہیں کہ آمیر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سرٹ کیا اداروں کے سامنے اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہ چھے جزوں کے معاملے فریق بننے جا رہے ہیں تو وہ بھی رول آف لاؤ کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ کیسے اب آپ نے انگریزی کا چونکہ لفظ ہیرویک پوزیشن مطلب ہیرو والی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی سیٹ مشکوک ہو اور کہا جا رہا ہوں اپنے لوگ کہہ رہے ہوں کہ فارم فورٹی فائیو کھلیں تو وہ ہار جائے وہ بندہ کیسے ہیرویک پوزیشن پہ ہو سکتا ہے جس کی مبینہ طور پر تیس سیٹیں اور ایک سو تیس ہو چکی ہیں نواز شیف صاحب بہادر نہیں نہیں بھائی نہیں اس طرح نہ کریں بہادر ہوتے تو جدہ نہ جاتے بہادر ہوتے تو لندن نہ جاتے بہادر ہوتے تو ایکسٹینشن نہ دیتے جب بھی وقت رکوع آیا وہ سجدے میں گر گئے تو لڑا ایک ہاتھ گرے بان پہ دوسرا گھٹنے پہ اور جب تھوڑی سے دباؤ پڑا تو دونوں گھٹنے پہ بھائی کو کہا کہ آپ اپنے کام کرو راتوں کو میں دن کو بن جاتا ہوں انقلابی اب پھر ایک مرتبہ ری لانچنگ ہو رہی ہے پاورفل بیانیاں کھیت مٹی پاورفل بیانیاں آپ نے مشکوک منڈیٹ پہ پنجاب حکومت لے لی مرکز لے لی کیا بیانیاں بنائیں گے آپ کیا بیانیاں بنائیں گے کس طرح واپس آئیں آپ کس طرح گئے تھے یہاں سے یہاں سے لندن کس طرح گئے تھے اور واپس کیسے آئیں یعنی آپ حکومت بھی خود اپوزیشن بھی خود آپ مفامت بھی خود اور مضامت بھی خود کیسے اٹیوپڑیاں نالے دو دو اور وہی دیسی گھی کی نہیں بھائی جان نہیں ہیرویت پوزیشن ہوتی ہے کہ سیٹ چھوڑ کے کہتے کہ ہماری نا یہ میری سیٹ نہیں ہے یہ حکومت میری نہیں ہے مقصود نشستیں تک لے لی ہیں یار اس مسلم لیگ نے اور آپ پتہ رانا سنا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب ہم عوام ہم پہ نہ رہے جاگدے روے نہ ہمیں سادہ اکثریت ملی ہے نہ نواز شیف صاحب وزیراعظم بنے اب ہمارا کوئی مدد کرنے کا ارادہ نہیں ہے نہیں یار آج نواز شیف صاحب گئے ہوئے تھے یار بھٹی صاحب آپ جی باتیں کر رہے ہیں یار دکھائیں ذرا ایک منٹ بھٹی صاحب دکھائیں ذرا نواز شیف صاحب آج گئے ہوئے سونہ روپے کی روٹی کروائی ہے دکھاؤ یار فٹیش دکھاؤ بھئی آج آپ یہ نہ کیا گئے بھٹی صاحب اس طرح نہ کیا کریں یار دکھائیں بھٹی 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 چلائیں نا کہاں ہے وہ یہ دیکھیں آپ مرین نواز صاحبہ نواز شیف صاحب گئے یہ درد دل اگر نہ ہو عوام کا تو کیوں جائیں سولہ روپے کی روٹی کرنے گئے تندور پہ یہ اڈا پلوٹ پہ انہوں نے تاقید کی تندور والوں کو ان کو وارننگ دی ہے ایسی تیسی ہو جائے گی اگر سولہ سے اوپر روٹی گئی بیس کی اگر بیسے کوئش کی وہ یہ کوئی مزال تھوڑی ہے he owns this government ایسی بات نہیں ہے بھٹی صاحب آپ تو پتہ نہیں کیا مسئلہ دشمنی بولے بھٹی صاحب یہ فٹی چلاتے رہے درہا تاکہ بھٹی صاحب کو مو توڑ جواب ملے درہا چلائیں بولے بھٹی بہت بہت میرے دوست مو توڑ جواب مل چکا ہے یہ بیس روپے روٹی ہوئی کس کی وجہ سے انہی کی وجہ سے انہی پینتی سال سے تو یہ حکمرانیاں کر رہے ہیں اور دوسرا یہی دردے دل کرز اتارو ملک سمارو میں تھا لیپ ٹاپ میں تھا سستی روٹی میں تھا پیلی ٹیکسی میں تھا پوائنٹ آگیا جی آپ کا بہت بول لیا آپ میاں نواشری صاحب اخلاف اس طرح میں خصول نہیں سکتا ہوں حفیظورہ نیائی صاحب یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی کھیت مٹی پاورفل بیانیاں بنانا ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہنے گئے تھے ان کو کہ آپ پاورفل بیانیاں بنائیں جس طرح کہ آمیر علیہ السلام صاحب کے آمیر صاحب آپ کچھ کہنے لگے ہیں جی آمیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ میں ذرا آپ بٹی صاحب سے کرنے پھر میں کر لوں گا سر آپ بٹی صاحب کا تو میچ فکس ہوتا ہے نا اس لیے کیا ضرورت ہے باقتلی کیا وہ آپ کے پاس بیٹھے میں میرا کیا فکس ہو رہا ہے میرے میرے دماغ کی میرے میرے مو کے اندر جو آواز تھی نا میں نے کہا جی کہ آپ کے فکس میچ کو میں جو ہے کرتا ہوں سر میرا کیا فکس میچ ہو رہا ہے آمیر بھی وہی بات کرنے لگا تھا نای صاحب ایسے ایک بات ہے آپ ثابت ہوئے میری بات دے رہا ہوں کہ آمیر علیہ السلام کے جو مو میں بات آئی ہے یہی میں پہلا کہہ رہا تھا کہ دیکھو سر سوال کا جواب دیں آپ جو چاہے کہہ دیں میں میں پہلے یہ بتائیں آپ کیوں گئے پیانیاں دینے یہ فری میں ہے یا اس میں کچھ اس میں اچھا پہلے یہ بتائیں یہ فری میں ہے یا اس میں کچھ آرانے کا فائدہ بھی ہے کسی کا آ سر اس میں پوری قوم کا فائدہ ہے پوری قوم کا فائدہ فائدہ ہو رہا ہے دونوں کو دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے آج 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 دیکھیں بعد یہ بات بات یہ جی کہ میں ایک حقیقت بتاؤں گی ایک تکلیف دیب آتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی سہولت ہے کہ ہم سیاستدانوں کے بارے میں مدد جو مرضی زبان استعمال کریں جو کچھ کریں اچھا سہستدان بھی دیکھیں کہ وہ مثلا آج کال تحریک انصاف جو ہیں وہ کیونکہ زہر اطاب ہے یا جیسے بھی آپ پوزیشن میں ہیں تو وہ جو بات کرتی ہے میرے پاس آتے ہیں کل پہ عید پہ ملنے آئے سارے قومی رہنما کہی ایک تحریک انصاف کے ماشا میں نے کہا یار آپ کیا الیکشن جو ہے وہ نواز شریف نے کر رہا ہے چوبیس آہ جو یہ جو آٹھ فروی والا کیا پچیس جولائی کر الیکشن امران خانے کرائے تھا کیا یہ راجہ سکندر سلطان یا ابراہیم جی وہ کیا تھے جسٹس صاحب انہوں نے بتے تھا ہاں میں جو گالیاں دیکھ کے اسمان کی طرف وہ اہویں اندہرے میں تیر چلا رہی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو ہم کا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا گیم ہے پاکستان میں ستر سال سے کونسی گیم چل رہی ہے ہم اس کے برحال اسے چشم پوشی کر کے اب جنب باجوہ صاحب کہ جو ہے یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ کہتے ہی کہاں چلے گئے تھے یہ جنرل آسمونیر صاحب کا جو کیس تھا وہ معمولی کیس تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا میں معاشرہ لگا دوں گا یہ بات تو اب تشتہ ضبام ہو چکی ہے نا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں معاشرہ لگا دوں گا نواز شریف نے کہا ہے جی ست بسم اللہ آپ لگا دے لیکن جو بات ہے نا نواز شریف صاحب نے اٹھائیس آہ اٹھائیسے روزے کو ان کا افتاری پہ بلایا تھا وہاں پہ مجیورہ شامی صاحبی تھے اور سلوان کنی صاحبی تھے اور وہ ظاہر ہے کہ ایک جنرل جب سے وہ آئے تھے یہ میرے تو ان کا آلموسٹ یہ پہلا پہلا آمنہ سامنا تھا پانچ جب سے پانچ چھے سات بھی نہیں چاہے ہوا تو خیر ہے نیوے ہم تو ہم نے تو یہی کہا میں نے کہا میاں صاحب بل آخر آپ سے ملاقات ہو گئی اب اس کے اندر جب آپ کسی بندے نواز شریف صاحب جیسی شخصیت ہیں یا کسی ٹاورنگ پرسنیلٹی سے ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی صرف صحت کی بات ہی کرنی ہے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کدھر ملک جا رہا ہے کدھر آپ کدھر لے کے جانے جاتے ہیں ان کے کیا سنٹیمنٹ سر وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کیسے دیکھتے ہیں اگر میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں تو میرا کیا بنے گا جی اچھا میں میں نے بتایا ہوں جی میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہے کہ جی ابن نواز شریف صاحب کو اب میں یہ بعد اس لیے کہ ان کی پرسنیلٹی لیکن چونکہ یہ ٹی وی پر قرید اب ہو چکی ہے میں نے کہا جی آپ کو ہر صورت میں دو آزار اٹھارہ کا الیکشن چیلنج کرنا ہے اور اس کو کھلوانا ہے دو آٹھارہ اس کا فیدہ آپ کو ہو یا نہ ہو جی ہاں کیوں نہ کھلوائیں آپ کے ساتھ آپ کو جو ہے یہاں سے راندہ درگاہ بنا کے پاکستان سے اور جو کچھ ہے ایسے ہی بیٹھے ہیں جی پرائیم میرسٹر بیٹے دو آزار چودہ میں جیو بند ہے دو بند آتے ہیں پرائیم ٹائم ہے چالیس سلویجن سٹیجن آپ نے یہ مشروعوں کو دیا کہ چھے ججو کے معاملے پر آپ پارٹی بن جائے بے نکت گالیاں دیتے ہیں یہ مشروع آپ نے دیا دیکھیں میں ظاہر ہے کہ ظاہر ہے میں نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ نے اور یہ بات ذہنی میں نے کہا وہ خود بہت 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 لیڈر ہے ان کے ذہن میں اپنے یہ کہنا کہ یہ لیڈروں کو جو ہم نے مشروع دیا اور وہ مان گیا یا نہیں مانے گا آمیر نے بڑی خصوصے باتیں کی کہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یا ان کی صاحب دید ہے اس لیے آپ بہت پہلے یہ دیکھیں آپ نے تو مشروع دیا رہا صاحب اچھی بات ہے اچھا مشروع آپ سمجھ دیا ہوگا نا آپ نے میں نے میں نے میں نے یہی بات کی میں نے یہی بات کی جو میں نے اور انداز میں آپ کے سامنے کر دی ہے میں نے کہا جی کہ یہ چھے جزے کا جو جو خط ہے وہ آپ کی شخصیت اس کے وہ مہور ہے نہیں آپ چاہیں یا نا جسپریم کورٹ نے آپ کو ڈسکس کرنی کرنا میں سمجھ گیا کیونکہ شوکت عزیزی شوکت عزیز حدیقی کا سٹیٹمنٹ یہی ہے سمجھ آگئی اچھا بلکم میری لگائی ہے میں تو اس معاملے میں آنکھ سپنا ہی ہے کہ میں میں نے میرے تو یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کا اینے کے میری محدود اکلی مضابع جو بات آئی میں نے کہا ہی جی کہ یہ کام آپ کے گلے پڑے گا آپ دوہزار اٹھارا کا الیکشن بھی چیلنج ایک بریک کی یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سو تیس میں نواز شریف صاحب کا امیابی کوئی چیلنج کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جو مشورہ تو آپ نے دے دیا یہ بڑی حیران کچھ سیچویشن ہوگی کہ نواز شریف صاحب اگر میمو گیٹ میں گئے تھے میں پتہ وہ بڑے سٹیپ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پہ رہے ہیں وہ لیکن اس وقت شباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے نواز شریف صاحب کا اسرٹیو ہونا جو جس کی بازگچ سنائی دے رہی ہے اس شو میں آج آمیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب تو مشورہ دیا ہے وہ شباز شریف صاحب کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے تو کنٹریوم بینگ پرائم منسٹر یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہوگی ایک بریک کے بعد اس میں بات کرتے ہیں جی بڑی انٹرسنگ گفتگو ہوئی جی افیزیل نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ چھ ججو والا معاملہ اس میں آپ کا نام بار بار آئے گا کوٹ میں بھی آئے گا تو بہتر آپ اسے فریق بن جائے میرا سوال یہ ہے آمیر لیاس رانہ صاحب سے کہ اس سے پہلے یوسر وزا گلانی صاحب کی پرائم منسٹر شفت تھی تو نواز شریف صاحب فریق بن کے تھے میمو گیٹ سکینڈل کے اندر تو اس کے اندر ان کے لیے کافی مشکلات آئی نہیں اس وقت کے پرائم منسٹر گلانی صاحب کے لیے تو اب آپ کو لگتا نہیں کہ اگر نواز شریف صاحب فریق بنے گے اس میں تو نواز شریف ایس شواز شریف ایس پرائم منسٹر کے لیے مشکلات آئیں گی آمیر صاحب یا نہیں آئیں گے دیکھیں وہ جو پہلے آپ دونوں کا قصہ چل رہا تھا نا ہیرویک پرسنیلیٹی قرار دے کے اور پھر ان پہ تبرہ دلوایا نواز شریف پہ کہ یہ 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 میں نے یہ بتائیں ایکسٹینشن جو تھی عمران خان عمران خان کی جو ایکسٹینشن تھی دو آزار انیس والی وہ نواز شریف کے کہنے پہ ہوئی تھی پہلے عمران خان نے انیس اگست کو کر دی تھی پھر جب وہ سودہ ہوا تھا عاصف سعید خوصہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے فخر امام گئے تھے قومی ساملی میں بل لے کے اور کوئی صاحب جیل میں بھی گئے تھے نواز شریف کے پاس کہ ہم ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں واپس ہوئی ججوں کی وہ جو سوری ججوں کی مدت بڑھانے کے لیے نواز شریف سے جیل میں جا کے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں کریں گے اور پھر خوصہ صاحب نے وہ ایکسٹینشن والا معاملہ اٹھا لیا نومبر کے آخری ویک میں جب ایکسٹینشن مچور ہونے جاری تھی 29 نومبر کو تو کیا کیا اس ملک میں نہیں ہوا تھا پھر خوصہ صاحب نے وضاحت کی جنرلسٹوں کو بلا کے کہ مجھے تو پریزیڈنسی کا اشارہ کیا گیا تھا مطلب اس ملک میں عدلیہ اور وہ فوج کے آرمی چیف کیا کھیل رہے تھے اس وقت آپس میں نواز شریف کی پارٹی نے اس وقت ووٹ دیا جب سپریم کورٹ نے کہا تین مہینے کا وہ انہوں نے کوسٹن کا جواب انہی کے اوپر آئے گا مجھے اور آپ کو نہیں دینے کی ضرورت کے جنوری میں انہوں نے لائن میں لگ کے ووٹ اپنی پارٹی کو کیوں کہا کہ دیں لیکن نام لیا کریں سیدھا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی یہاں پہ نا ہم تو کہہ رہے ہیں عمران خان نے لاب لیا ہے آمیر بھائی آپ دوسری بات میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں صرف فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی اور خوصہ صاحب جنہوں نے بلا کے پنامہ کیس میں سزا دی تھی خان صاحب کو بلا کے کہ لاؤ میرے پاس نواز شریف کو میں نے کرنا ہے اور نواز شریف کو فکس کیا انہوں نے وہ خلیل جبران کے قصے اور کہانیاں جو لکھتے رہے نا جب ویڈیو کا ایویڈنس آ گیا جس کو برطانیہ نے مان لیا انہوں میں جنت کے راستے پہ وہ شرائط لگا دی سرات مستقیم ایک منٹ جی سرات مستقیم پہ آپ اس وقت نہیں بولتے جب تو بات کو کرنے دیا کریں آپ ایک آپ ایک دم بیچ میں بار بار آتے ہیں اس سرات ہونی چاہیے لوگوں کو جب وہ انہوں نے لکھا کہ فرانزک کرانا ہے آڈیو کا ویڈیو کا تو یہ شرائط ہوں گی تاکہ نہ نومن تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی وہاں جرمانے ہوئے لندن میں اس ویڈیو پہ فیک کہنے پہ اور فراڈ کہنے پہ آپ کو پتا ہے نا اس بات کا جی سر کیا ہمارے میڈیا کی اور ہماری عدالت کی سینگٹی رہ گئی کہ جی آپ نے ایک شخص کو پہلے سزا دی پھر اس سزا کو برقرار رکھنے کے لیے اگر شواہد آگئے اور آپ کیسے کہتے ہیں وہ چور ہے وہ ڈکیت ہے بھئی ایک بھٹو تھا جس نے پھانسی چڑھا لی ایک نواز شریف ہے جو پہلے جدہ چلے گئے واپس آئے اس ملک کو بہترین بنایا میں آپ کو بتا رہا ہوں بائیزت بری اب ہوئے ورنہ روکا تو یہ ہی گیا تھا سسٹم یہ بنایا تھا کہ کیا کرنا ہے اب آپ آجیں سوال پہ اب آپ کا سوال جو آپ کو بہت زیادہ آیا ہوا ہے میں اس کا جواب ضرور دوں گا جاؤں گا نہیں سوال کا جواب اور ٹائم ختم ہوئی تھا نا یار آپ نے بھائی جب اگر عدالت میں جاتے ہیں سر ٹائم تو میری باری میں ہمیشہ ختم ہوتا نہیں نہیں ابھی بات تو کرنی ہے نا مجھے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے کہ جب نواز شریف گئے تھے تو آج تک پیپلز پارٹی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ وہ کیوں گئے تھے یہی ہے نا کہ کالا کوٹ پہن کی نہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جب نواز شریف صاحب دوبارہ جائیں گے تو شہباز شریف بائی میسٹر اکلی مشکلات کیوں گی یہ سوال ہے بھائی میں وہیں تو آ رہا ہوں میں جان ہی رہا نا بھاگنا اس سوال سے شہباز شریف کے اوپر آئے گا جی کویسٹن کہ جی کیا کویسٹن آ گیا اس دھرنا کمیشن رپورٹ پہ کچھ ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں کچھ ہو جائے گا نہیں ہوتا اس ملک میں کچھ بھی یہاں پہ ہونے ہی نہیں دیا جاتا نواز شریف کا میں نے آپ کو پہلے اسے میں اس کا جواب دے دیا تھا کہ یہ مشورہ ہے یہ وہ مشاورت کر رہے ہیں فیصلہ ہو کریں گے میں نے میاں شجاور امان کی آپ کو مثال دے کے کہا جی کہ انہوں نے سپیکر انہیں نامزد کیا تھا پھر مشاورت ہوئی اور ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہوئے ٹھیک ہے آج بھی یہ ابھی تو نواز شریف صاحب بے بس ہیں ابھی جب یہ کیس لگے گا آپ اور ہم آپ اور ہم نواز شریف کو یہیں پہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کریں گے جب وہ کریں گے نواز شیباز شریف کیا کریں گے سر پوائنٹ آگیا یہ سوال آئے گا تب میرے ذہن میں بڑا خصورت سوال آئے آپ کی جی کسی بھی طریقے سے نواز شریف اس کام پہ نا جائے یہ پھڑے بازی نہ ہو یہ ٹین ٹائم فیش فیش چلتا رہے اور کوئی اس ملکی صاحب ایک تو آپ میچ فکش نہ کیا گئے میرے ساتھ ایک تو آپ میچ فکش نہ کیا گئے میرے ساتھ نمبر ون نمبر ڈو بعد یہ میرے بھائی کہ اس وقت اس کررہ ارز کے دو اہم تنی سیاستدان لیشنل لیڈر سیاست سے باہر ہے ایک بھی یہ نواز شریف صاحب وہ نیازی صاحب کے مشورے پہ یا ان کے ذہن پہ چلتے ہوئے وہ اس طرح اندر آ رہے ہیں یہ چھے ججز کا جو معاملہ ہو رہا ہے عمران خان بیسی باہر ہے نہیں آ رہے ابھی فیصل نہیں ہوا ابھی فیصل نہیں ہوا اچھا تو یہ مشاور چل رہی ہے تو عمران خان بھی باہر ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ دونوں ہی باہر ہیں اس وقت یہ دونوں کس طرح بریوں نے کے پاوجود فیلحال فیصلہ یہ ہے کہ وہ پبلک میں نہیں آئیں گے نہیں پبلک میں وہ روٹی کے ریٹس تو انہوں نے اچھی بات ہے کی ہیں ہم تو اس کو تنظرنی کا اچھی بات اپریشیٹ کرتا ہوں میں تو نہیں میں نے عمران خان کا قائل میرے ایک لکھتے ہیں کہ ایک نکتہ لے لیں جی جی نیائے صاحب ایک ایک نکتہ لے لیں جناب آپ نے وہ کہا کہ بھٹی صاحب بڑی جامعے طریقے کو جواب دیں بھائی یہ جو نواز شریف صاحب کا ہلکہ اٹھانا اور یاسمی راشی صاحب کا اپلائے کرنا یہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں کو ہار رہے تھے یہ ساتھ اس لیے اڑایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب پہ ہمارا ایک پریشر رہے دباؤ رہے بھائی کس کا پریشر کس کا دباؤ بھائی بھائی نہیں بھائی کو پتہ سارے باتیں پتہ دوست دوست نہ رہا کیا کرے کیا آپ لڑ سکتے ہیں آپ کے آپ جورتمند آدمی ہے آپ کسی بھی جو ہے جس کو کہنے جی نہتے ہاتھ غلائل کے ساتھ آپ جو توپو کے ساتھ لگتے ہوں گے لیائی صاحب آپ تو ایسے پیش کر رہے ہیں منظر نامہ شواز شریف اتنی بہت سکتے ہیں چلیں بہرحال جی بھٹی صاحب بہت مائیک نہیں ہے نا میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہی بتایا نواز شریف کا انکتہ کیا ہے جو بھٹی صاحب یہ ڈریس کرتے جائیں گے اور آمیر علیہ صاحب بھی کریں گے کہ یہ جو شور میں جا دیتے ہیں نا مریم نواز صاحبہ کا حلقہ کھلے گا نواز شریف صاحب کھلے گا اس کی پیچھے وہ سائنس ہے میں کہہ تو ابھی زمنی الیکشن آ رہے ہیں لاہور کے اور اس کے بعد یہ جو آپ سائنس فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب اس لیے بلیو کرتے ہیں کیسے ہوا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ مل کے آئے ہیں ان کو نہیں نہیں اب یہ ڈسکیشن بھی نہیں ہے میرے نزدیک یہ لگ باتیں ہیں تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اہمیت نہیں رہتا ہوں اگر جو بندے دو اٹھارہ کی دھاندری بھگل میں دباہ کے اور دو اٹھارہ پہ شور مچائیں گے ایسی منافقت کے پہ تو میں بلکو قریب ہی نہیں بڑھا ہوں ہا لیکن اس میں پرائیمشن شباہ شریف نہیں تھا نا دو اٹھارہ کی الیکشن جو ہے دو اٹھارہ کی الیکشن کی کاربن کاپی ہے پھوٹو کاپی ہے بٹی صاحب تو بواد بہت گیا میرا سوال بھی ہے نیائی صاحب کی باتیں بھی ہیں ارشاد آدمی آمر صاحب کے بھی سر بتائیں بٹی صاحب شیئر سنیے کامران بھائی سکھر کا پل جیلم کا دریا دونوں ہو گئے چوری مال گدام سے لے گئی چونٹی گندم کی ایک بوری میچ فکس میرا اور آپ کا ہے اور بیانیے کے مشورے دے رہے ہیں نیازی صاحب نواز شیف صاحب کو وہاں میچ فکس نہیں کرتے بھر کیوں نہ دوں میرے دماغ میں تو اپلی دے دی ہے بڑی صاحب میں نے تو اپلی دے دی ہے اچھا میری سن لے نا میری جان سن لے تو سن تو لیں میری سن تو لیں سر سن تو لیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ شہباز شیف صاحب کہاں گئے تھے جہاں ان کو کہا گیا تھا کہ الیکشن سے ایک مہینے پہلے آپ کو وزیراعظم بنا دیں گے اور کابینہ کے نام فائنل ہو جائیں گے یہ خاجہ آصف صاحب کیوں بات کرتے ہیں کہ دوہزار انیس میں ہمیں کہا گیا تھا پہلے پنجاب لے لو پھر مرکز لے لو یہ کون تھے جو بابا جو بائیڈن تھا اور خاجہ آصف کیوں کہہ رہے نواز شیف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن گئے تھے یہ خیر سے بابا بائیڈن والی اسٹیبلشمنٹ تھی محمد زبیر کہاں گلاب جامن کھانے گئے تھے اور تاروں بھری راتوں میں یہ سارے انقلابی کدھر جاتے تھے رات کو جا کے ملتے تھے ایسے چھپ چھپا کے نواز شیف کی زندگی میں دو فوجی ڈکٹیٹر آئے زیاؤلہ کی وہ پیداواریں مشرف سے انہوں نے ڈیلیں فرمائی آئی جی آئی بننا ہو اسکر خان کیس ہو میمو گیٹ کیس ہو طریقہ نجات ہو نواز شیف صاحب ہمیشہ مل کے کھیلے ایکسٹینشن والا معاملہ بھی اور سب کچھ اور آئندہ بھی کھیلیں گے فریق بنے پہلی تو بات یہ ہے کہ بنے نہیں بنیں گے اگر بن گئے تو اس کے بعد بہت کچھ کھلے گا ایسا کھلے گا اور دوہزار اٹھارہ دوہزار چوبیس دوہزار اٹھارہ کی کاربن کاپی نہیں ہے یہ باپ ہے سارے الیکشنز کا اس میں سترہ اکیس تیس یہ تو باپ نکلائے اب نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں میں کس موں سے جاؤں عوام میں اور کہہ رہے ہیں کہ شباز شیف کے ساتھ جاتا مجھے اچھا لگتا ہوں میں اور آپ کیوں ملوں اب میں کہاں جاؤں پوائنٹ آگیا جی اور ادھر آپ قرآنہ سنا صاحب کا تو بتا دیا ہے بہت کل پتا دیا پوائنٹ آگیا صاحب تو یہ ساری ہوایی فائدگی ہے فرینڈلی فائدگی ہے آمیر صاحب پہلے بول لیں پھر نیائی صاحب بول لیں نہیں نہیں آپ سوال کریں نا کیا بولوں میں آپ کیوں حسرت ہے سوال یہ ہے آپ پوچھے سوال آپ کیوں حسرت ہے نہیں میں تو اس مدلل رٹے والی گفتگو پہ حسرت تھا مجھے حسرت تو دے نیار میں بولا تو نہیں بیچ میں تو انہوں نے آج کے حالات کے حساب سے بات کیے چلے نیائی صاحب آپ کیوں حسرت ہے میں جو اسی حسرت تھا کہ جو چشم کشہ حقائق جب میں بھٹی صاحب کے موں سے سنتا ہونا تو میں حیران ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب بہت ایک پائے کے دانشوار ہیں اور یہ نہیں کہ ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے پائے کا دانشوار جو ہے وہ چیزوں کو جانتا ہے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے کوئی تو قسمہ پرسی ہے کہ وہ اس کو پیش کرنے سے کاثر ہے اور وہ ہر چیز کو جسٹیفائے کرتے ہیں اور وہ ابھی بھی دو ازا اٹھارہ کا الیکشن بغل میں تباہ کے چلنا چاہتے ہیں اور ساری مثالیں دے کے چوٹیوں سے بوری جو نہیں دا چوری ہوئی ہے نہ ہوگی کبھی لیکن جو لوگ بوری جو چوری کرنے کی استطاع رکھتے ہیں یہ کرتے رہے وہ کرتے رہیں گے قرائے سے یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ ہے جو بھٹی صاحب کی میں گوشت ہزار کرتا ہوں کہ حضور آپ یہ بات سمجھے میں ایک بات بار بار کہتا ہوں آج تک ہوں گا کہ محمد علی بغرہ کو خاجہ ناظر و دین صاحب کو جب ایک غیر کا آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے تو محمد علی بغرہ سے لے کے شہباز شریف تک ایک وزیر آدم بنا لے بتا دیں کہ جو ایک اسٹیبلش فینڈ نے اپنی مرضی کے خلاف آنے دیا ہو یا اسی مدد نہ کی اور کنال لے ہو اور جو آئے ہیں پھر اسے بنی نہیں ہے اس پر ایک بات سوڑے ہیں آپ اور عمر ریاض صاحب شباز شریف صاحب اس پر ایک بات کرنی ہے اس پر ایک بات کرنی ہے عمران خان جیدہ ہیرہ تلاش کیا میں نے بجیدی عمران خان صاحب جیدہ ہیرہ تلاش کیا اور کہا کہ ہمیں سے ہیرہ تلاش کیا بھٹی صاحب کچھ کہا کہ پھر اس سے جاتے کہ پھر کبھی سائی کہ بریک لے لوں میں جی کامران صاحب ایک شکرہ مجھے کہلنے دیں اگر اجازت دے دیں نیازی صاحب جو باتیں کر رہے تھے میں ایک بات سیدھی سے کہوں گا کہ انیس سو نوے میں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھٹی صاحب کو ایک آمی جوٹا ان کا گھوڑا ان کا گھوڑا غلام مصطفی بریک جی بریک بھٹی صاحب نہیں بولے یہ پس اتنا ہی کل تک دیجئے اجازت موسیقی 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 موسیقی